آئیے اعتقاف کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ اور وہ ہے اعتقاف کین چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو چند چیزیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ غیر ضروری کاموں سے مسجد سے باہر نکلنا غیر ضروری کاموں سے وہ انسانی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو روایتیں اس تعلق سے پیش کی جاتے چکی ہیں امام بن حضر فرماتے ہیں اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو شخص اپنے اعتقاف کی جگہ سے مسجد کے اندر کے اعتقاف کی جگہ سے بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے وہ نکلتا ہے تو اس کا اعتقاف باطل ہو جائے گا کیوں؟ بلا ضرورت نکلنے کا معنی یہ ہے کہ جو اہم مقصد ہے اعتقاف کا مسجد کے اندر ٹھیرنا اور رکنا وہ فوت ہو گیا مقصد سے ٹکرانے والا یہ عمل ہے اس لئے اس سے باطل ہو جائے گا اعتقاف اس سے باطل ہو جائے گا نمبر دو بیوی کے ساتھ انسان صحبت کر لے جمع کر لے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا کہ ان کے ساتھ مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں کے اندر اعتقاف کی ہوئے ہو یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں ان کے قریب نہ جوگو عدلاللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر اعتقاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو اس کا اعتقاف باطل ہو جائے گا اور اسے اثر نو اعتقاف کرنا ہوگا یعنی اب تک جو کچھ اسے نے کیا باطل ہو گیا البتہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو چھو لیا یا بیوی نے اس کو چھو لیا بغیر شہوت کے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ابھی کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کیا کرتے تھے مسجد سے گھر کی طرف مائل کر دیتے ادھر جھکا دیتے اور زیادہ آئیشہ آپ کے سر میں کنگھی کرتی ہیں اسے دھولتی ہیں اور اس حالت میں اور سے دھول دیتی ہیں اس حالت میں کیا آپ اتقاف میں ہوتے ہیں تو بیوی کا شوہر کے سر کو چھونے میں کوئی حرج نہیں اس سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو چھو لینے سے اتقاف باطل نہ ہو شرط یہ ہے کہ وہ شہوت سے نہ ہو کیونکہ ایسی حالت میں اندیشہ ہے کہ انسان اس سے بڑے معاملے کی طرف منتقل ہو جائے اور حرام کی طرف جو لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی حرام اور نجائز ہوتی ہیں لیکن اگر حالت اتقاف میں کوئی شخص بیوی کے ساتھ ایسا کچھ کر بیٹھے تو اس کا اتقاف کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا لیکن کیا اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے کفارہ کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اتقاف مسنون ہے واجب نہیں ہے ہاں اگر البتہ رات کے بجائے اگر وہ دن کے وقت میں وہ بیوی کے ساتھ ایسا کچھ کر بیٹھے تو اسے جمع کا کفارہ دینا ہوگا جس کا بیان سوم کے احکام کے اس میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے تو اسے قضا بھی کرنے ہوگی کفارہ بھی دینا ہوگا یہ دو چیزیں ہوگی نمبر تین سکر حالت نشا حالت نشا یعنی اگر انسان کوئی ایسی چیز اتقاف کی حالت میں پی لے کہ جس سے وہ نشے کی قیفیت میں آ جائے تو اس کا اتقاف فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس کی حالت گویا کہ ایسی ہو گئی جیسے کہ وہ مسجد سے نکل چکا ہو حالت ہے سکر میں انسان اقل سے پیدل ہوتا تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ انسان مسجد کے اندر ہو ہی نہیں مسجد سے باہر نکل چکا ہو بلا کسی شرعی موجب کی بلا کسی انسانی حجت کی تو باہر نکلنے والے جیسے شخص کی اس کی مثال ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا اِلَّذِينَ آمُنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَا کہ حالت نشاہ میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ منع کر دیا اللہ رب العالمین نے تو نماز کے قریب جانے سے جب اللہ رب العالمین نے حالت سکرم منع کیا تو نماز جہاں آدھا کی جا رہی ہے وہاں سے بدرج اولا اس کو منع کر دی جائے گا اور یہ مسجد سے نکلنے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس حالت میں اس کا عقل جو بطور شرط کے اعتقاف کیلئے بطور شرط کے ذکر کیا گیا ہے وہ پورے طور پر اس سے دور ہو جاتی ختم ہو جاتی ہے یعنی اس کے اندر عقل نام کی چیز ہی واقعی نہیں رہتی اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ صحبت تو نہیں کیا لیکن از خود اس نے کچھ ایسا عمل کیا کہ جس سے منی کا خروج ہو گیا منی خارج ہو گیا بیوی کے بغیر تو اس سے بھی اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا ہاں اگر احتلام اسے ہو کر ہو گیا اس کے عمل کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے حالت نوم میں سویا ہوا ہے تو وہ اس کے اعتقاف اور اس کے سیام کسی بھی چیز پر وہ اثر انداز نہیں ہوگی کیونکہ اس حالت میں سوئے ہوئے شخص کے اوپر سے قلم اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے پانچی چیز ہے دینی اسلام سے مرتد ہو جانا دینی اسلام سے مرتد ہو جانا دینی اسلام سے مرتد ہو جانے کی وجہ سے اسلام کے اندر جو کچھ بھی اس نے خیر کا کام کیا ہوا ہے وہ سب باطل ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا لئین اشارکتا لایحبطن عملو لئین اشارکتا لایحبطن عملو اگر تم شرک کروگے تمارا سارا کا سارا عمل باطل ہو جائے گا ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اپنے دین سے جو شخص پھر جائے اور کفر کی حالت میں اس کی موت آجائے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمال کو دنیا اور آخرت میں اللہ نے بیکار کر دیا ہے اکارت اور ضائع ہو گیا یعنی اس دینی اسلام کی حالت میں کیے گئے کام سارے کے سارے اس کے باطل ہو جائیں گے انہی میں سے ایک اعتقاف بھی ہے تو یہ بھی باطل ہو جائے گا نمبر چھے اعتقاف کے ارادے کو توڑ دینا اعتقاف کے ارادے کو توڑ دینا انسان کے اوپر ایسی حالت آتی ہے کہ وہ اعتقاف کا ارادہ ختم کر دے رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ اب اعتقاف نہ کرو تھک گیا اور اس طور پر اس ارادے سے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو اگر پختہ ارادہ خروج کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے مسجد سے باہر نکلنے کا اس سے مو فیرتے ہوئے پختہ ارادہ اگر کر لیتا ہے گرچہ وہ مسجد کے اندر ہو تو اعتقاف اس کا باطل ہو جاتا ہے پختہ ارادہ اگر کر لیتا ہے اس بات کے لیے کہ اعتقاف کے سلسلے کو وہ ختم کر رہا ہے تو اس کی اس نیت پر اس لئے کی نمال آمالو بن نیت ساتھویں اور آخری موت انسان حالت اعتقاف میں ہے عبادت کی نیت سے وہ اعتقاف کیے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں اس کے افر موت آجاتی ہے موت اس کے آمال کے سلسلے کو روک دیتی ہے اس کے آمال کے سلسلے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے سارے آمال وہیں سے منقطع ہو جاتی ہیں تو سارے کے سارے آمال منقطع ہو جائیں اور وہ اس عبادت سے جو جاری تھی اس سے بھی نکل گیا دیگر اور عبادت جسے وہ کر سکتا تھا ان سب سے وہ نکل چکا ہے تو موت کے ساتھ ساتھ اس سارے کے سارے چیزیں ختم ہو جا رہی ہیں